ہم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سبھی خیرکے سے ہوں گی ٹھک ٹھاک ہوں گی آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ آپ کس طرح سے یوٹ کوب سے پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کل کا جو دور ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ یوٹ کوب کے اوپر آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ویڈیوز ڈال کے اپنے چینل کو جو ہے نا دو سے تین مہینوں میں مونٹائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو یوٹ کوب سے پیسے ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جوٹ کوب ایک ایسا پلیٹ فرم ہے جہاں پر آپ کو یہ ٹینشن ہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ فراد کرے گا سکیم کرے گا ٹھیک ہے یہ کہیں چلا جائے گا ٹھیک ہے آپ یہاں پر ساری زندگی بھی کام کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تین ماہ آپ کو لگتے ہیں اپنے چینل کو مونٹائز کرنے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس بیگراؤنڈ بھی نہیں ہے اچ ہمارے پاس کانٹینٹ سے بھی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ вیڈیو بنا سکتے ہیں بھی تھیں کہ ہمارے پاس اچھا بیگراؤنڈ نہیں ہے اس وجہ سے ہم لوگ نے یہی کروکا چینل نہیں بھی نہیںوسیم کچھ لوگ جسے ہیں ہمارے پاس اچھا موبائل نہیںا کچھ ایسے لوگ ہیں اسوں کے ت لیے ٹھیک ہیں کچھ لوگوں کے پاس تو کانٹینٹ ہی نہیں ہوتا و تو اس وجہ سے مرحب ٹھیک ہے اور اس ایکسکیوز کی وجہ سے وہ اتنا اچھا پلیٹ فارم سے دور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے ہی جلدی ہو سکے آپ یوٹیوب پر آئیں پیسے کمائیں ٹھیک ہے اور آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے نکل سکتے ہیں یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو کہ زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنا چینل کریئٹ کرنا ہے چینل کریئٹ کرنا کیسے ہے وہ آپ کو یوٹیوب سے ویڈیو مل جائے گی یوٹیوب سے وہ ویڈیو کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے چینل کو کریئٹ کیا جاتا ہے پہلے ایک اپنا اچھا سا پروفیشنل کر کے چینل کو کریئٹ کریں اس کی بائیو سیٹ کریں اس میں جو ہے وہ آپ ڈی پی سیٹ کریں اس کا کور فوٹو لگائیں اور اس کے بعد ایک اچھا سا پیارا سا اس کا نام رکھیں اور پھر اس کے اوپر کام کس طرح سے کرنا ہے اچھا جہاں پر میں آپ کو کچھ امپورٹن انسٹرکشنز بتانے لگی ہوں یوٹیوب کے حوالے سے تو آپ نام کریں آپ نوٹ بک اور پینسل پاس رکھیں تاکہ آپ ان چیزوں کو سا سا لکھ دی جائیں دیکھیں چینل آپ نے بنا لیا اور کام آپ نے سٹارٹ کرنا ہے لیکن جو انسٹرکشن ہے وہ آپ کو فولو کرنی ضروری ہے انسٹرکشنز یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ آپ نے کبھی بھی اپنے جو ویڈیو وغیرہ آپ لگائیں گی اس کا لنک آپ نے اپنے گروپس وغیرہ میں شیئر نہیں کرنا اکثر میں نے دیکھا لڑکیاں جو ہے وہ لنک شیئر کری ہوتی ہیں کہ اس کو لائک کریں فولو کریں سبسکرائب کریں تو یہ سب سے غلط طریقہ ہے اس طرح سے نہیں کرنا اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایک بار تو وہ آپ کی ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیں گے سب کچھ ہو جائے گا لیکن جب آپ دوسری والی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ کی ویڈیو نہیں دیکھیں گے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کا جو سی ٹی آر ہے وہ گھرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے ان باکس میں جا کے کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرنی جیسے کہ ویڈیو کا لنک ہو گیا یا چینل کا لنک ہو گیا ہاں اپنے سٹیٹس وغیرہ پر اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں لیکن زیادہ کسی کو جا کے فورس نہیں کرنا کہ ہماری ویڈیو کو دیکھیں یا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ ایک جو سب سے بوری عادت ہے وہ یہ لوگوں کی کہ اپنے گھر میں سے جا کے ہر کسی کے موبائل میں سے اپنی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کو لائک کر رہے ہوتے ہیں صرف سبسکرائبرز انکریز کرنے کے لیے تو یہ طریقہ بھی بہت زیادہ غلط ہے اس طرح سے کریں گے تو آپ کبھی بھی گروڈ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کبھی بھی لوگوں کو فورس مت کریں کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ لوگوں میں یہ انٹرسٹ کریئٹ کریں کہ آپ کا جوٹکوب چینل کس چیز سے ریلیٹڈ ہے آپ کیا پروائیڈ کر رہی ہیں کون سی سرویسز پروائیڈ کر رہی ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ شوق سے آپ کے اکاؤنٹ کا وزٹ کریں اور آپ کے چینل کو اپنے اپنی جو فین فالونگ ہے وہ زیادہ کرنی ہے فین فالونگ اس طرح سے زیادہ ہوگی کہ جب آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لئے جوٹکوب چینل پر کوئی بھی چیز اپلوڈ کریں گے تو لوگ شوق سے آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے لائک سبسکرائب کریں گے شیئر کریں گے اور اس طرح سے آپ کے جو فولورز ہیں وہ بھی انکریز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو فورس کریں گے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کر رہے تھے تو آج کے بعد نہیں کرنی اور اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ آج سے لے کے لکھ لیں اب بات کر لیتے ہیں ہم بیگراؤنڈ کی کہ آپ کا بیگراؤنڈ کی اس ٹائپ کا ہونا چاہیے بیگراؤنڈ یہاں پر کوئی معنی نہیں رکھتا ٹھیک ہے ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے بیگراؤنڈ کوئی معنی نہیں رکھتا آپ کا جس طرح کبھی بیگراؤنڈ ہوگا آپ کی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ میں یہاں پر کون سا بیگراؤنڈ ہے میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے یہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہوں یہ پیچھے یہ بیڈ شیٹ ہے بس ٹھیک ہے تو کوئی معنی نہیں کرتا کہ آپ کا بیگراؤنڈ کس ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے آپ اگر تو دوسری مطلب کہ جیسے میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے موبائل ٹھیک ہے اور میں اب بھی ویڈیو بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس سٹینڈ اویلیبل ہے تو آپ سٹینڈ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ مطلب کارپٹ کے اوپر بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں باہر آپ زمین پر بیٹھ کر ویڈیو بنا سکتے ہیں دیوار کے سامنے بنا سکتے ہیں ڈریسنگ ٹیبل پر بنا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ صرف جو بیگراؤنڈ کی جو لوگ ایکسکیوز دیتے ہیں میں صرف اس کو ایک ایکسکیوز ہی سمجھتی ہوں ٹھیک ہے تو اس ایکسکیوز سے جو ہے وہ آپ باہر نکل آئیں ٹھیک ہے بیگراؤنڈ کوئی معنی نہیں رکھتا ٹھیک ہے جو چیز معنی رکھتی ہے وہ ہے آپ کا کانٹینٹ ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ گوڈ موبائل اچھا موبائل ہونا ضروری ہے یہ بھی جو چیز ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے اچھے موبائل کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ صرف یہ بھی ایک ایکسکیوز ہے جو کہ ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اچھا موبائل نہیں ہے ورنہ ہم نے تو آج لکھ پتی یا کروڑ پتی بنے ہونا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو موبائل بھی ہے بس کیمرے والا موبائل ہونا چاہیے ٹیچ موبائل ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ اپنے اس چھوٹے سے موبائل سے بھی ویڈیو ریکارڈ کر کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو جائیں گی تو تب آپ اپنے لئے اچھا موبائل بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اچھا موبائل بھی ہے اچھا بیگراؤنڈ بھی ہے اچھا کیمرہ بھی ہے کانٹینٹ بھی ہے تو پھر آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر پیسے کمانے کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے یہی سب کچھ بنانے کے لئے تو آپ محنت کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پیسے ملیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ایکسکیوز ہی ہوتا ہے اچھا سٹیپ وہ فور جے ہے کہ میرے پاس اچھا کیمرہ نہیں ہے ورنہ میں نے جوہنا بہت اچھی ویڈیو ریکارڈ کرنے تھی تو اس وجہ سے جوہنا میں یوٹیوب چینل نہیں بنا رہی اور میری جوہنا مطلب میں کام کر ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے یہ بھی ایک ایکسکیوز ہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو یوٹیوبرز بلوگرز ایکٹریسیز انفلوینسر ٹکٹوکرز جتنے بھی لوگ یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہیں یا اپنی ویڈیوز کو شوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس جوہنا ایک ہی کمرہ ہوتا ہے سیپریٹ کمرہ ٹھیک ہے اور اس میں انہیں ڈیفرنٹ لائٹس لگائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے رنگ لائٹس ہوتی ہیں ان کی دوسری والی لائٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ کمرے میں جو ہے وہ مطلب ویڈیو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں ان کی جو ویڈیو کی کوالیٹی ہے بہت زبدست ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی وائرل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جب الگ سے کمرہ آئے گا الگ ٹیوبز ہوں گی الگ جو ہے وہ لائٹس ہوں گی تو پھر ہی ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں ورنہ ہم نہیں کر سکتے تو یہ چیز بھی غلط ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ایکسکیوز ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس اچھا کیمرہ نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دھوپ میں بیٹھ کر اللہ کی طرف سے جو ایک نیامت ہے دھوپ وہاں پر آپ باہر بیٹھ کر زمین کے اوپر زمین کو بیگراؤنڈ سمجھیں اور دھوپ میں بیٹھ کر آپ اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کریں اور اس کو اپلوڈ کر لیں پھر بھی آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو سکتی ہے اور آپ کی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ لائٹس نہیں ہیں یا اس طرح کا کچھ ٹھیک ہے لیکن میں پھر بھی آپ کی جو ہے وہ سیڈیسفیکشن کے لیے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ویڈیو بنا سکتے ہیں اپنے موبائل سے دیکھیں جب ہم سمپل کیمرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی مطلب عجیب سی لائٹ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ سی بات ہے اتنی زیادہ ہائی لیول کی جو ہے نا وہ لائٹس تو ہوتی نہیں ہیں کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ کلیر بنے ٹھیک ہے تو ہمارے موبائل میں ایک ہوتی ہے سنیپ چیٹ ٹھیک ہے جہاں پہ بہت ڈیفرنٹ کلر کے سوری ڈیفرنٹ جو ہے وہ فلٹرز ہوتے ہیں ہم لوگ ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں سنیپ چیٹ کو ٹھیک ہے اور صرف پکچرز بنانے کے لیے اور بلیاں اور کتے اس طرح کی بننے کے لیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس سنیپ چیٹ میں سے ایک ایسا کیمرہ ڈھونڈیں اور ایسا فلٹر ڈھونڈیں جو کہ آپ کو ریل لگے جیسے ابھی میں جو یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں لائٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں ٹھیک ہے لائٹ بھی ہے میرے روم میں لیکن اس کے ساتھ جو سنیپ چیٹ کا جو کیمرہ ہے نا ٹھیک ہے وہ کیمرہ جو کہ ریل دکھاتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ سب کچھ ریل لگ رہے ہیں جہاں پہ کوئی بھی چیز یہ فیک نہیں ہے ٹھیک ہے سب کچھ یہ ریل ہے ریل آپ اگر وہ کیمرہ یوز کریں گے وہ کون سا کیمرہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے ریل کیمرہ آپ شیئر کریں سوری ریل کیمرہ آپ یوز کریں تو آپ کی ویڈیو بھی ریل لگے گی اور آپ کو پھر ایکسٹر لائٹس کی اور اتنی جو تردد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کونٹینڈ کی سٹیپ فائیو ہے ہمارا کونٹینڈ کے ہم لوگ کس ٹائپ کا کونٹینڈ کریئٹ کریں دیکھیں کونٹینڈ کریئٹ کرنا جو ہے نا بہت آسان ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کونٹینڈ میں آ جاتا ہے کہ آپ کوکنگ کر کے بھی اپنے چینل کے اوپر ویڈیوز ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ڈیلی کی آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جو ہے موبائل پکڑیں ٹھیک ہے اور مطلب وہ ویڈیو ریکارڈ کریں ٹھیک ہے شورٹ شورٹ سے کلپس آپ ریکارڈ کریں بعد میں اس کو کینوائی ایپ میں سے آپ اس کو ایڈیٹ کریں ٹھیک ہے اور آپ کا جو ہے نا ایک کمپلیٹ ویڈیو بن جائے گی اس ویڈیو کو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ویڈیو کو اپلوڈ کہاں سے کرنا ہے کیسے کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں ہی بتاؤں گی ٹھیک ہے کوکنگ کر کے بھی آپ کونٹینٹ بنا سکتے ہیں سٹیچنگ کر کے آپ کونٹینٹ بنا سکتے ہیں پینٹنگ کر سکتے ہیں ڈرائنگ کر سکتے ہیں مہندی بغیرہ لگا سکتے ہیں کام میں کرتی ہوں ٹھیک ہے اور میں ڈیلی کی اپنی پروڈکٹس کی جو ویڈیوز ہیں وہ اپنے چینل پر لگا رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میرے جو اکاؤنٹ ہے وہ جو ہے وہ گرو کر رہے ٹھیک ہے میرے پاس گھر میں پروڈکٹس ہوتی ہیں میں ان کے اوپر جو ہے وہ مطلب ہاتھ میں پکڑ کے پروڈکٹ کو اس کے بارے میں ریویو دے رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے اس کی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں پارسل کو پیک کرتے بے کر رہی ہوتی ہوں تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ یہ بھی آپ کے پاس کونٹینٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنے بزنس کے لیے لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ میری ٹیم کو جوائن کر لیں ٹھیک ہے ٹیم میکنگ یعنی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ ہے کونٹینٹ ٹھیک ہے اب اس کے لیے بھی آپ کے لیے کوئی شاندار محل ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی اچھا گھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر بھی آپ کونٹینٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم کا اچھا آپ جو پروڈکٹ سیلنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی تھی تو اس کا یہ ہے کہ جیسے یہ میرے پاس گھر پر پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے اس پروڈکٹ کو میں نے ہاتھ میں پکڑا ٹھیک ہے اس کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے ریکارڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بینفیٹس بتانے ہیں ٹھیک ہے اس کا ٹوٹوریل بنانا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے ایڈیٹ کرنا ہے کینوہ ایپ سوری کینوہ ایپ سے بھی کر سکتی ہوں کیپ کٹ سے میں زیادہ تر کرتی ہوں ٹھیک ہے وہاں سے کر کے پھر آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا کونٹینٹ بن جاتا ہے اب اس کے لیے جو ہے نا آپ کو مطلب جیسے ہم لوگ کوکنگ کرتے ہیں تو کوکنگ کے لیے اچھے برطن کا ہونا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے وہ پھر ایک ہیوی انویسٹمنٹ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے سٹیچنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس اچھی مشین ہونی چاہیے وہ بھی ایک اچھے جو ہے وہ ہیوی انویسٹمنٹ میں چلا جاتا ہے لیکن پروڈکٹس کا یہ ہے کہ یہ پروڈکٹس جب آپ کے پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو جہاں پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو ریکارڈ کر لینے ہے مطلب اس کے لیے آپ کو کوئی جو وہی بات ہے کہ اچھے گھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جیسے میرے پاس کلینزر ہے ٹھیک ہے اس کا میں لائیو ٹوٹوریل بھی بنا سکتی ہوں ٹھیک ہے لائیو ٹوٹوریل بنائیں ٹھیک ہے اور اس کو ایڈٹ کریں اور آپ اپلوڈ کریں یہ بھی آپ کا ایک اچھا خاصا کونٹینٹ بن جاتا ہے اسی طرح سے یہ پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے تو پروڈکٹس سیلنگ والا جو کام ہے یہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ جو چیز میں خود کرتی ہوں نہ میں چاہتی ہوں کہ میں وہی چیز دوسروں کو بتاؤں جس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے دوسروں کو بھی اسی سے فائدہ ہو ٹھیک ہے اب ہم اس سے پہلے آپ کو ایک اور چیز گائیڈ کرنے لگی ہوں کہ ٹیم میکنگ کے حوالے سے آپ کس طرح سے کونٹینٹ بنا سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس ہے رجسٹر بھی ہوتا ہے گھر میں پینسل بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اپنے بزنس کے حوالے سے جہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو کتری میمبرز جائیے آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں انگلیش میں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہ سارا لکھ لیا لکھنے کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح سے میں گھر بیٹھ کر ہوتین کے لیے ایک بزنس لکے آئی ہوں جو کہ فری ریجسٹریشن ہے فری ٹریننگ ہے اس طرح سے آپ نے سارا جو بھی اپنے بزنس کے بارے میں بتانا ہے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے بولنا ہے بولنے کے بعد چھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کرنے اور اس کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے یہ بن جائے گا آپ کا ہائرنگ کا کونٹنٹ آپ کو سکرین ریکارڈنگ کے درہو سمجھاتی ہوں کہ ہم نے کس طرح سے جوٹ گوب کے اوپر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے کوئی بھی پروڈکٹ ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے یہ جوٹ گوب میں نے اوپن کیا ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد سب سے نیچے دیکھیں یہ ہوم ہے یہ شورٹس ہیں سبسکرپشن ہے یو ہے اور پلس کا اوپشن ہے ٹھیک ہے پلس کے اوپشن کے اوپر کلک کر کے ہم لوگ جہاں سے ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے اچھا جہاں پر جو انا میں نے پلس کے اوپر جب کلک کیا ہے تو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کیا کیا اوپشن آ رہے ہیں سب سے اوپر دیکھیں جہاں پر لکھا ہوا ہے 15 ایس ٹھیک ہے یعنی 15 سیکنڈ کی آپ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے تھوڑی سی بڑی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو آپ 15 کے اوپر کلک کریں گے تو یہ 60 سیکنڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں یہ یہاں پر جو ہے نا یہ یہاں پر جو ہے یہ آ رہی ہے گیلری کا اوپشن ٹھیک ہے یعنی یہاں پر آپ کلک کریں گے آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی وہاں سے آپ ویڈیو کو سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے نیچے دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس different categories ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کوئی long ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو ویڈیو کے اوپر کلک کریں گے آپ ٹھیک ہے اگر آپ نے shots جو ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں تو shots کے اوپر کلک کریں گے live اگر آپ نے جانا ہے تو live پر کلک کریں گے اگر آپ نے کوئی picture لگانی ہے post کا بھی آج کل جو ہے وہ option آیا ہوئے جہاں پر ٹھیک ہے کہ آپ picture بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ picture لگانے کے لیے یہاں پر اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ والی جو ادھر picture ہے یہ والی یہ second والی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی اور گیلری جب اوپن ہوگی وہاں سے آپ کوئی اسی بھی picture آپ نے کوئی post وغیرہ اپنی product سے related یا آپ نے مطلب کوئی بھی چیز لگانی ہے تو وہاں سے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم لوگ back پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کس طرح سے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے یہ پلس کے اوپر کلک کر کے پھر اس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی آپ بات کرتے ہیں شورٹس کی ٹھیک ہے کہ شورٹس آپ نے زیادت وجہ جو اپنے شورٹس پہ دینی ہوتی ہے شورٹس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے چھوٹی سی ویڈیو یا تو 15 سیکنڈ کی یا پھر 60 سیکنڈ کی ویڈیو ہونے چاہیے یہ جتنی چھوٹی ویڈیو ہوگی نا اتنی جلدی وائرل ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویڈیو مطلب کیسے بنانی ہے کیمرہ کون سا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اب بات ہے کہ آپ جتنی چھوٹی ویڈیو بنا کر لگائیں گے اتنی جلدی وائرل ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ لانگ ویڈیو اگر آپ لانگ ویڈیو لگائیں گے اور اس میں جو ہے وہ آپ کوئی انٹرسٹنگ چیزیں نہیں بتا رہے تو پھر لوگ آپ کی ویڈیو کو نہیں دیکھتے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنی مرضی لانگ ویڈیو بناتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ اگر آپ لانگ ویڈیو ڈال رہے ہیں تو اس میں کچھ انٹرسٹنگ کچھ ایسا سنسپنس کریئٹ کریں کہ لوگ شوق سے آپ کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں جب لوگ شوق سے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے پھر آپ کا ووچ ٹائم بھی انکریز ہوگا لوگوں کی انٹرسٹ بھی انکریز ہوگی لوگ آپ کو سبسکرائب کریں گے اور نیو ویڈیو کا بھی ویڈ کریں گے ٹھیک ہے تو لانگ ویڈیو یا تو اگر بنانی ہے تو انٹرسٹنگ بنائیں ورنہ پھر بے شک نہ بنائیں ٹھیک ہے اس کے بعد بات آتی ہے پوسٹ کی ٹھیک ہے پوسٹ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ جس طرح سے آپ سٹیٹس لگاتے ہیں ٹھیک ہے سٹیٹس لگا کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کنونس کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یوٹکوب کے اوپر آپ سٹوری لگاتے ہیں انسٹا پر سٹوری لگاتے ہیں اس طرح سے آپ پوسٹ لگا سکتے ہیں یوٹکوب کے اوپر بھی ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ کو کسٹمرز بھی مل سکتے ہیں ٹیم بھی مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا پوسٹ تو پوسٹ بھی ضروری ہے شورٹس بھی ضروری ہے لانگ ویڈیو اگر ڈالنی ہی ہے تو ہفتے میں ایک بار یا دو بار ڈال دیا کریں ویسے زیادہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے یا پھر کوئی انٹرسٹنگ کانٹینٹ ہو تو لوگ شوک سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ تھی آج کی ٹریننگ اور آپ کو میری ٹریننگ کیسی لگی ہے اس کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ یہ جو ٹریننگ ہے یہ بہت جلدی جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ ابھی سے جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں ٹھیک ہے اور جو لوگ جوٹکوب سے پیسے کمانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کے بھی ہیلپ ہو سکے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس نیو آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل جائے کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ٹھیک ہے اور آج کا سیشن کیسا لگا یہ بھی بتائیں اور ساتھ کمنٹ میں بھی بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس چیز پہ چاہیے ٹھیک ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے لئے تیار کر لوں گی ٹھیک ہے اور دعاوں میں جاد رکھے گا اللہ حافظ